ایک پریس کانفرنس جس کا انخطہ حیدرباد شہر میں جمعیرات دو فیروری دوہزاد تیس کو سہ پہت تین بجے پریس کلپ آف حیدرباد میں جو سوماجی گوڑا حیدرباد میں کیا گیا جس کا موضوع تھا میلز پر شیعہ مسلمانوں کے نشست کو دوبارہ حاصل کرنا ہے مشرق وستی کے معروف حسین سیاسی تجیعہ کار شوکت بھارتی جو نئی دہلی سے پہنچے دیگر ممتاز شیعہ مسلمانوں کے ساتھ پریس سے خطاب کی اور سوالات کے جوابات بھی دیئے ہیں بحث ہندوستان کے شیعہ مسلم کمیونٹی کی موجودہ صورتحال اور حالت زار خومی میز پر نشست تحاصل کرنے کیلئے کی جانے والی کوششوں پر مرکوز تھی انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ہماری قوم کی آزادی سے لے کر اب تک اس واحد برادری یعنی شیعہ مسلمانوں کے ساتھ نہ تو کسی خسم کی حمایت اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا ہے اس کمیونٹی کے افراد ہمیشہ سے محصیب آجز اور باویخار رہے حیدرباد تشہر کے بانے خطاب شاہ خود شیعہ تھے اور خطاب شاہ امن پسند اور سیکیولر ہونے کے لئے مشہور ہے کہ میں یہاں پر ایک پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لئے آیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں کے مختلف لوگوں سے ملا علماء سے بھی ملا انٹلیکچول سے بھی ملا تو پتہ چلا کہ یہاں کے اوپر کچھ پروگرام ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک پروگرام وہ بھی ہے جو جواد نقوی کا پروگرام ہے چونکہ میں اس پروگرام پر پانچ سال سے بقاعدہ طور پر لڑائی لڑ رہا ہوں تو اس پروگرام کو بھی حل ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اس کے اوپر خاص کر کے نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ نیشنل سیکیوریٹی کا معاملہ ہے نمبر دو بات جو کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے کمیونٹی کی ڈیمانڈ جیسے ایک مسافر خانے کی ہے اس مسافر خانے کو بننا چاہیے کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جیسے بونال کے تیوار کو پورے طریقے سے سرکار منا رہے ہیں سرکاری سطح کے اوپر ویسے ہی محرم کو بھی سرکاری سطح کے اوپر اور یہ کمیٹمنٹ جو ہے سی ایم صاحب کی جو بیٹی ہیں کویتہ میڈم انہوں نے بھی کیا تھا ٹھیک ہے ہا نا تو اپنے اس کمیٹمنٹ کو وہ فلفل کریں ٹھیک ہے اور شیوں کے جو بھی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے چاہے وہ رائٹ ہمارے سنٹر لیول پر ہوں چاہے سٹیٹ لیول پر ہوں پلٹیکل پارٹیز اپنے حساب سے جو کچھ رکھ رہی ہے وہ رکھ رہی ہے بحیثیت ایک کمیٹی کے ایک ممبر کے ہونے کے وجہ سے ہم حیثراباد آئے ہیں تو ہم نے یہاں پر چاہا ہے کہ ہم اپنے اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کو سب کافر لاتا ہے شیعہ کمیٹی ایک پیسفل کمیٹی ہے پیسفل طریقے سے رہتی ہے کبھی آج تک کسی ٹرزم میں یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں نہیں رہی ہے تو وہ کمیٹی کسی طرح سے انوالو نہ ہو جائے اور ان لوگوں کے جو ہمارے کہنا میں انٹی انڈیا جو لوگ ہیں ان کے ایجنڈے میں نہ پھسے اس میں ہم نے نارت میں تو نارت انڈیا میں تو میں نے کام کر کے ان کی طاقتوں کو پانچ سال سے کل کر رہا ہوں یہاں کی اوپر وہ نہ بڑھ جائے اس کو بھی اویر کرنا ہے چونکہ ہم لوگ جو ہیں چودہ سو سال سے آتنگواد کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا جو ازاداری کا جلوس ہے اس وقت کے سب سے بڑے آتنگوادی یزید کے خلاف ہے اور آج بھی ہم حسین حسین کر کے کہے کہ آتنگواد کی مخالفت کرتے ہیں دنیا بھر میں آئیسس کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی نے مورچہ لیا جس کو امریکہ نے کہا تک تیس سال تک عراق سے نہیں نکالا جا سکتا ہمارے جو شیعہ سپیشول لیڈر ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب نے انہوں نے اس کو عراق سے تین سال کے اندر آؤٹ کر دیا دنیا میں چاہے القاعدہ ہو چاہے طالبان ہو چاہے دائش ہو جتنی بھی ٹاریسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے حملوں کا سب سے زیادہ شکار پاکستان سے لے کر لبنان تک سیریا تک عراق تک ہم ہی ہو رہے ہیں ابن مولمی صید حمایون حیدر المارک منجو ہمارے پاس ایک عالم ہیں جو بین اللہ خوامی ستے ایک انٹرنیشنل شیعہ اسکالر ہیں ان کا نام ہے مولانا جباد نخوی استاد جباد نخوی وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم کو پتا چلا ہے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور صرف اس لیے زہر اگلتے ہیں کہ جاکہ ہندوستانی جو شیعہ ہیں وہ لوگ کی پوزیشن کو مشکوک کرنے کے لیے اور وہ لوگ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کا نیٹورک پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے اور نورت انڈیا کے اندر ہمارے بھائی صاحب جو شوکر بھائی صاحب ہیں انہی نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس نیٹورک کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے مگر ساؤت انڈیا ہیدراباد کے اندر وہ نیٹورک جو فروغ پا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور انہوں کا نظریہ یہ ہے کہ شیعوں میں بھی آپس میں تفرخہ پیدا کریں اور شیعہ سنی فساد بھی برپا کریں افواہوں کے دریئے سے جن کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے اور اسی لیے ہمارے شوکر بھارتی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے ہم کو حکومت کا سہارا اور حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور کمیشنر سٹی پولیس کا ہم کو مدد چاہیے وہ نیٹورک کو ہم بے نخاب کرنے کے لیے اور شیعہ سنی اتحاد جو ہے اس کو ہم اور فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس وقت جہاں شہر حیدر آباد میں کوئی شیعہ سنی کوئی کوئی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ سب ہم لوگ شیر و شکر کی طرح رہ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ غلط فہمیاں افواہیں اڑا کے اور ایک تفرخہ پیدا کر کے شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کرنے ہیں وہی ہماری کمیشنر سٹی پولیس سے اپیل ہے کہ وہ لوگ کو بھی نخاب کیا جائے ان کو کیفری کردار تک پہنچے آجائے